اسی طرح سے اور ایک مسئلہ جو پریشانی کا اور فکروں کا ٹینشن اور سٹریس اور غم کا ہوتا ہے وہ آپس کے جھگڑے ہیں دشمنیاں ایک آدمی آپ کا دشمن ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹینشن میں ہیں پریشان ہیں اور اس کا برا چار ہے کسی طرح سے مر جائے گی کسی طرح سے اس کو کچھ ہو جائے اور اس کو کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بھی آدمی اپنے سکون کو خراب کرتا ہے اپنے دشمن اپنے جن سے آپس کے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں میں آپ دیکھئے دو بھائی بہت اچھے رہتے ہیں پھر اچانا کچھ تجارت میں ہے کسی وجہ سے کچھ ہوتا ہے بات بات پہ بڑھ جاتی ہے جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اپنے گھر میں ناخش وہ بھی اپنے گھر میں ناخش یہ بھی ٹینشن میں وہ بھی ٹینشن میں لوگوں میں بھی بیزتی لوگ بھی حاصل ہیں کیا ہوا تم دونوں کا کچھ ہوا کیا وہ پوچھ رہا ہے ہم کو معلوم ہے تمہارا کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ بہت تم بھائی بھائی کرتے تھے آپ دیکھو کوئی بھائی کام آیا نہیں آیا یہ بھی ٹینشن میں ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے پڑھوسی کسی کا ہے پڑھوسی کی وجہ سے پریشانی ہوں گھر میں کسی کی فیاملی بھی پرابلمس ہیں تو ایک آدمی جو ہے دشمن دشمنیاں کوئی آفیس میں ہے سازش کرتا ہے کچھ بھی یہ لیٹ آیا فوراں باس کو بول دیتا ذرا چاہ پینے کے لیے باہر گا فوراں باس کو بول دیتا دشمن رہتے آپس میں گروپ بازیاں ہوتی ہیں آدمی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے ہارسمنٹ اس کے لیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمیشہ شیطان ایسا آفیس میں کمپنی میں ہوتا ہے جو پریشان کر رہا ہوتا ہے آپس کے جھگڑے اور دشمنیاں یہ بھی ذہنی سکون کو خراب کرتی ہیں اس کا کیا علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہنا حل اس کا کیا ہے ایک آدمی اپنے دل میں دوسروں کا بھلا چاہنے والا بنے کم سے کم اگر وہ دشمن کو ختم نہیں کر سکتا ہے تو دل میں کم سے کم اس کو بٹھانے سے تو بچ سکتا ہے آپ کا دشمن آکے آپ کا پورا مائنڈ آکیپائی کی ہوئے ہے اور اس کا رینٹ بیلی دے رہا ہے آپ سوچئے ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اس کا دشمن اس کے گھر میں ہے آفیس میں کوئی بہت تنگ کرتا آپ کو آپ گھر پہ بھی گئے تو بیٹھے اس کے بارے میں سوچ رہے کیوں ایسا کرتا اس کا کیا کروں میں کیونکہ یہ باس کا خاص ہے اور یہ پریشان کر رہا ہے مجھ کو تو آپ گھر پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنا آفیس کے پیپرز یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس کا خیال گھر کو لے کے جا رہے ہیں تو گھر میں بی بچے میں بھی آپ کوئی یاد آتا تو یہ جو چیز ہے آپ کا مائنڈ اوکیپائی کیے ہوئے ہو آپ کو آپ کو جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو سکون نہیں ملے گا آپ بی بچوں کے ساتھ پکنک پر جا رہے ہیں لیکن وہاں بھی سوچ رہے ہیں معلوم نہیں ہے ابھی کیا کر رہا ہوگا آفیس کے اندر لوگوں کو میرے خلاف بڑھکا رہا ہوگا ایسا زندگی میں آفیس میں گھر میں مسجد میں رشتہ داریوں میں یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے دشمن آپ کے سکون کو خراب کرتے ہیں جو آپ کا بھلا نہیں چاہتے ہیں یا تو وہ برے ہوتے ہیں یا تو آپ برے ہوتے ہیں اس وجہ سے دشمن ہی ہوتی ہیں تو اب یہ جو چیز ہے اس کا حل کیا ہے آپ پہلے اپنے دل میں اس کا بھلا چاہنے والے بنو ٹھیک ہے برا ہے لیکن اللہ کرے اس کو ہجائت ملے برا ہے بہت خراب ہے اللہ چاہے تو اچھا ہو سکتا ہے جانتا وہ بھی انسان ہے آپ جب اپنے دل میں اس کے لئے نرم گوشہ پیدا کر لیتے ہو اس کا بھلا چاہنے والے بن جاتے ہو تو آپ کا ٹینشن اپنے آپ کم ہو جاتا ہے آپ اس سے زیادہ ہائی لیول کے بن جاتے ہو آپ کے پاس اپرہن ہوتا ہے آپ کا سکون خراب نہیں ہوتا ہے سکون لڑنے میں ہوتا ہے سکون اس کو چھوڑنے میں نہیں ہوتا ہے سکون مل جاتا ہے جب چھوڑ دیتا ہے آدمی اس کو دبا الیکم دا الامم قبلکم تمہارے اندر پشلی قوموں میں سے کچھ بیماریاں آئی ہیں کیا بیماریاں ہیں اور بغضا دشمنیاں کینہ کپٹ ہے الحالقہ اور یہ جو کینہ کپٹ ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ مونڈنے والی ہیں یہ شید کر دیتی ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ برائیاں دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جلنا دوسروں کے لئے دل میں برائی رکھنا یہ آدمی کے بالوں کو نہیں مونٹی ہے آدمی کے دین کو اس کے ریلیجن کو برباد کر دیتی ہیں والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا تدخل الجنت حتی تؤمنو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ صحیح بلیور نہ بن جاؤ ولا تؤمنو حتی تحابو اور واقعی تم پکے ایمان والے تب تک نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ کیا ایک چیز بتاؤں تم کو کہ اگر وہ چیز تمہارے اندر آ جائے تو تمہارے اندر محبت بھی پیدا ہوگی آپ نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو سلام کرو السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے تم سلامت رہو اب اپنے دشمن کو یہ بولنا کتنا مشکل ہے تم سلامت رہو اگر اپنے دل میں اس کے لئے خیر خواہی اس کا بھلا چاہنے والا آدمی بن جائے چاہے اس کی ترقی نہ صحیح اس کی اصلاحی سے ہو کہ یہ سدر جائے یہ برا ہے مجھ کو ستاتا ہے لیکن یہ سدر جائے میں اس کا بھلا چاہتا ہوں کہ اچھا انسان بن جائے اگر دل میں یہ چیز بھی آدمی پیدا کر لے تو اس آدمی کے لئے اپنا بوچ کم سے کم ہلکا ہو جاتا ہے وہ سدرے گا نہیں سدرے گا وہ بات کی چیز ہے لیکن آپ نے جب اپنے دل میں اس کے لئے سفٹ فیلنگز اس کے سدرنے کے لئے پیدا کر دیں آپ کو سکود مل جاتا ہے کیوں اس لئے کہ آپ اپنے دل میں کریمنل نہیں ہوں کسی کا برا چاہنے والا اس کو اندر سے سب کانشس مائنڈ میں ہوتا ہے تو اس کا برا چاہتا اچھا تو وہ جو برا چاہ رہا ہے وہ میں غلط کر رہا ہوں اس کو یہ کانشس مائنڈ اس کا بتاتا ہے اس کو کہ میں کسی کا برا چاہ رہا ہوں تو یہ برا ہیں لہٰذا اس کو تکلیف ہونا ہی ہے کیونکہ آپ جب اپنے پرنسپلز کی خلاف جاتے ہو تو آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھی آپ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ خیر خواہی بھلا چاہنا دشمن کا ہی سہی دشمن کا بھی یہ آدمی کو آزاد کرتا ہے سکود دیتا ہے اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا حل پریکٹیکل ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن مخالف ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرو وہ دشمن کا دوست بن جائے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کو ٹینشن ہی ختم ہو گیا آپ اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو جیت کر ان کو اچھا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ بُرَائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں اِدْفَعْ بِالَّتِي ہی احسن تم برائی کو ایسی چیز سے دخا کرو ریپل کرو جو بہتر ہو اچھائی والی ہو برائی کے بدلے میں بھلائی کرو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو تم دیکھو گے کہ تمہارے جس کے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا بہت نزدیکی دوست بن گیا ہے لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُحَذِّ نَعظِينَ یہ بات انہی کو نصیب ہوتی جو بہت سبر کرنے والے ہوتے ہیں یہ بات انہی کو ملتی جو بڑی بڑے نصیب والے ہیں بغیر سبر کے دشمن سے بھلائی کرنا ایمپوسیبل سبر جس آدمی میں ہوتا ہے مثلا کوئی آدمی آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے کوئی آدمی آپ کو تانے دیتا ہے آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے آپ چالبازی نہیں واقعی سچ مچ میں اس کا بھلا چاہتے ہوئے آپ نے اس کے گھر میں کچھ تکلیف ہو گئی آپ اس سے ملنے چلے گئے اس کا بیٹا گر گیا وہاں سے ہارٹ ٹوٹا پلاسٹر ہے یہ نہیں اس کو ایسے میس کی برے کا بدلہ برائی ہوتا ہے دیکھو صدرو یہ نہیں آپ خود سے ملنے گئے اور آپ نے جو بھی پھل لے گئے ساتھ میں اور اس کو ملے آپ بتا ہے کیسے ہو بھائی کیا ہوا ایسا ہوا وہ بھی تھوڑا سا ابھی پورے اپنی رینج میں آ جاتا ہے پھر آپ اس کو پوچھیں کام کرو وہ ڈاکٹر میرا دوست ہے میں اس سے بات کرتا ہوں آپ کو اچھی اس بارے میں سلا دے گا کیا کرنا چاہیے کوئی پریشانی ہو تو اس کو بتا ایسا 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 ہے ساتھ میں ہم لوگ کھا رہتے ہیں بیوی بیمار ہے یا جو بھی معاملہ ہے بیوی یہاں پہ دوا کھانے میں تم کہاں کھا رہے ہو چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ کھالو میری گھر سے ٹیفن تم کو آئے گا نہیں 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 ہاں 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 اچھا اچھا ہوگا ٹانگ تو نہیں ہوئی اچھی گھر پہ آ گیا اب اس کا دل صحیح ہو گیا یہ آفیس میں آیا گا جب دیکھے گا کیسے کرے گا کیا گا واپس ہوئی سے کرے گا نہیں اب یہ آدمی سوچا نہیں ہے یہ اچھا آدمی اپنے ساتھ اچھا ہے میں ہی خامخواہ اس کے ساتھ برا ہی کرتا چاہا وہ آئے گا ملے گا کیا ہوا کیسا ہے بچہ کیسا آہاں ٹھیک آبی ٹھیک ہے وہ آپ کا ٹیپن میرے پاس پڑا ہو آئے رہے ہیں دو جب ٹک ہے تھرما سے کوئی بات نہیں ہے تو ایک آدمی جو ہے برا آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن یہ ناٹک والے اخلاق نہیں ہونا چاہیے افیکٹ افیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے واقعی آپ پہلے اپنا دل صحیح کرو آپ اب وہ انسان ہے اور انسان یہ اچھا ہے کہ انسان روبوٹ نہیں ہے ورنہ اس کا جو پروگرام ہو اسی چلے گا ہو لیکن انسان ایموشنل ہے آپ اس کو جیسا سلوک کرتے ہو ویسا اس کا ریاکشن آتا ہے تو آپ برا آدمی ہی صحیح آپ اس کے ساتھ بھلائی کرو آپ کا ٹینجن ہلکا ہو گیا وہ آدمی صدر گیا وہ آپ کا دوست بن گیا کل کو کوئی آپ کی خلاف کچھ کر رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے میں خود بتا رہا ہوں تم کو میں پہلے کرتا تو آپ ہی نہیں کر رہا ہوں یا وہ خود آپ کا دفاع کرے گا ایسا نہیں کرنا اس کو دشمن دوست بن جائے تو آپ اخلاق کی ذریع سے بھی لوگوں کو جیت سکتے ہو یہ بھی ایک سلوشن ہے دشمنوں کی سلسلے میں اسی طرح سے اگر نئی صدرتا کوئی تو کم سے کم آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ اگر میرے بعض وقت کیسا ہوتا ہے ایک آدمی خامخواہ خیالی پریشانی جس کو آپ کہتے ہیں جو پریشانی حقیقت میں نہیں ہوتی ہے آپ کے ایمیجینیشن میں ہوتی ہے اب دو آدمی وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور آپ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اب وہ آپ کو دیکھ کے ہسا اور اس نے اس سے بات کی شاید میرے بارے میں کچھ تو اس کا ذہن بنا رہا اب یہ کیا ہے اب جا کے پوچھا اسے کیا بول رہا تھا میرے بارے میں کیا آدمی ہے وہ تیرے بارے میں نہیں بول رہا تھا وہ اپنے گھر کے بارے میں بول رہا تھا ایسا ایسا مسئلہ ہے اس کا ہے اور ایسا ایسا حل ہو گیا وہ ایسا بول رہا تھا اور وہ تو ایسا بول رہا تھا کہ جاندے اس کو ستا ہوں گا تو بہت ستا سکتا ہے جاندے آج نہیں ستاتا ہوں تو الٹا بعض وقت ہوتا ہے تو خیالی تکلیف بھی بعض وقت ہماری ہوتی ہے جو ہم خود create کرتے ہیں جو اختیقت میں نہیں ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لئے tension کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے آدمی یہ سوچے کہ اگر واقعی کوئی میرے خلاف کچھ plotting کر رہا ہے ہو سکتا ہے کر رہا ہو ہو سکتا ہے نہیں بھی کر رہا ہو اگر کر بھی رہا ہے اگر میں صحیح ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا اللہ اس کی plotting سے مجھ کو بچائے گا یہ سکون ہوتا ہے صحیح کا نتیجہ صحیح غلط کا انجام غلط اگر ایک آدمی یہ اصول اپنا لے میں اپنی جگہ سے اگر چلوں گا وہ میرا کوئی بھی دشمن ہو میری خلاف سازش کرے گا مجھ کو نہیں معلوم ہے وہ کیا کر رہا ہے کوئی بات نہیں اللہ میری مدد پر ہے اگر میں صحیح ہوں تو اللہ مجھ کو بچائے گا یہ سکون اس کو دیتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو اور تقویٰ والی زندگی گزارو مطلب پابندی اور ڈسپلین والی زندگی گزارو شریعت کی حد نہ توڑو اخلاق کی حد سے باہر نہ نکلو وَإِن تَتْتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کی چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی اگر تم صحیح ہو ان کی چالیں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی کیوں اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اللہ تعالیٰ ان کی ساری کرتوت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں بے فکر رہو اگر وہ تمہاری خلاف کچھ کرتے ہیں تم اگر صحیح ہو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے بدلہ لے گا ان کو پکڑے گا یا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی چال بازی کرتا ہے تو اکسن وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چال کا نقصان اسی کو ہوتا ہے یہ بھی اصل زندگی میں یاد رکھے آدمی کہ اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے غلط کا انجام غلط ہونے والا ہے آج نہیں تو کل جمعہ کو نہ سگی اتوار کو ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ پشتائے گا اس کو نقصان اس کا ہونا ہی ہونا ہے تو ایک آدمی یہ بھی اگر یاد رکھے اس کو سکن ملتا ہے کہ برے کا انجام برا ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا ہوتا ہے لہذا میں صحیح چلوں وہ اگر غلط چلتا ہے اس کا نقصان ہوگا اور اس کی چال کا نقصان اسی کو ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے بری چال وہ چال کرنے والوں ہی پر لوٹتی ہے بری چال وہ چال کرنے والوں پر ہی لوٹتی ہے یہ اللہ کی طرف سے فیکٹ ہے یہ فکشن نہیں ہے یہ خامقہ کی بات ہے دردر کی فلسفی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے بتائی بھی بات ہے کہ جو آدمی بری چالیں چلتا ہے اس کا انجام اسی پر لوٹ آتا ہے یہ اگر یاد رکھے آدمی میں صحیح ہوں میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں وہ اگر بری چال کرتا اس کا نقصان اسی کو ہوگا سکون مل جائے گا اس کو جو ہوتا کیا کرتا کرنے دو اس کا برے کا انجام برا ہوگا یہ بھی دشمنوں کے مقابلے میں آدمی کو سکون دیتا ہے اسی طرح سے سبر کرنا اور انتظار کرنا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی آدمی آپ سے دشمنی کرے آپ فوراں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں یعنی دشمنی کو نہیں دشمن کو تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے بدلہ لے لینا فوراں آپ تھوڑا ٹائم دو اس کو کوئی آدمی اگر آپ کو ستاتا ہے کوئی آدمی آپ کو برائی کرتا ہے آپ کے ساتھ میں آپ ایک دم گرے پڑے اخلاق پہ نہ اتر آؤ بلکہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کرو کیوں اس لیے کہ ٹائم کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے ایک آدمی انتظار کرنے والا ہو کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوگا کہ وہ میرا دوست بن جائے اب اگر میں نے ایسی گری پڑی حرکتیں آج اس کے ساتھ میں کی ہیں اور کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ وہ میرا دوست بن جائے اس کو پورا پچھلا یاد رہے گا میں نے کیا 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 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا جو دشمن ہے اس سے نفرت کرنے میں تھوڑا ہلکا پن رکھ بہت جالا سٹرانگ مت ہو جائے تھوڑا ہلکا پن رکھ کیوں ہو سکتا کوئی دن ایسا آئے کہ وہ تیرا محبوب بن جائے زندگی ایسی ہے کہ یہاں جھگڑے کیے جھگڑے بس میں خوب مار ماری کی بعد میں پتا چلا وہ دور کا رشتہ دار آپ نہیں ہو رہے گھر پر بیل دابا رہا کیسا ہوگا آپ سوچئے کسی سے کہیں ملے بہت بتتمیزی تو تمہیں میں ہو اس نے تھوڑی بتتمیزی کیا اس نے زیادہ کیا اب کہیں اور وہ ملے معلوم پڑھا ہے دور سے اپنے رشتے میں آتا اب کتنا خراب لگتا کاش کہ میں اس دن ایسا نہیں کرتا معاف کر دیتا چھوڑ دیتا کم سے کم تھوڑا بولتا تو اچھا تھا لیکن آدمی کو اس وقت کیا احساس ہوتا کہ میں نے بہت غلط کیا تو آپ اپنے دشمن سے بھی بدسلوکی کرنے میں اگر کرنا ہی پڑے آپ کو اس میں بھی کیا کرو آپ اخلاقی حدود کو پار نہ کرو اس کو ٹائم دو ہوتا ایسا زندگی میں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کئی دشمن دوست بنتے ہیں کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی چوک میں پہنچ کے وہ دوست بن جاتے ہیں اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے